محمد سیف علی صاحب نے ہندوستان سے سوال پوچھا ہے اگر کوئی شخص ایک بڑے جانور میں سات افراد کو شامل اس طور پر کرے کہ ایک حصہ خود کی جانب سے اور بقیہ چھے حصہ مرہومین کی جانب سے تو کیا ایسا کرنے سے اس جانور میں مکمل سات حصہ شمار کیے جائیں گے یا نہیں اگر ایک بندہ سات حصوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہے اور باقی چھے حصوں میں نیت یہ کرتا ہے کہ یہ فلان فلان مرہومین کی جانب سے ہوں تو واقعی یہ سات حصے اس جانور میں برابر ہو جائیں گے گویا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ اب یہ جانور اپنے سات حصے مکمل کر چکا ہے اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ بڑے جانور میں حصہ کی کیا ترتیب اور کیا حساب ہے کتنا حصہ فرض ہے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونا چاہیں تو سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سات افراد سے زائد افراد کا شریک ہونا جائز نہیں اگر آٹھ نو دس افراد نے مل کر قربانی کر لی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی بس محض وہ گوشت ہے جو انہوں نے کھانے کے لیے جبا کیا ہے ہاں اس سے کم کم افراد اگر شریک ہونا چاہیں سات سے پیچھے چھے پانچ چار تین دو اکیلہ بھی اگر بڑے جانور کو اپنی طرف سے زیبا کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے